رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلو حق دادم باللسانی یفقاو قوری ردیت باللہ ربا و بالاسلام دینہ و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم النبی و رسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علیہ الاحد والصلاة والسلام علیہ من كان نبیم و آدم بین الروح والجسد و علیہ وآلہ علیہ وآسحابیه الیلی الابد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قل ربی ارحمه ما کما ربیانی سغیرا صدق اللہ لزیم و صدق رسولہ النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ يَا سَيِّدِ يَا رَسُولَ اللَّهَ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهَ السلام علیکہ يَا سَيِّدِ يَا خَاتْمَ نَّبِيّينَ وَعَلَى آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا اَفَّلَن نَّبِيینَ وَيَا آخِرَن نَّبِيِّينَ مولا عwic specifics صلی اللہ علیہ وسلم محمد ذکر روح لینفوسینا محمد شکر فردن علی امامی ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبادا علی حبیبکا خیر خلق کلیہیم اللہ تبارک و تعالی جللہ جلالہ و عم نوالہ و تمہ برحانہ و عظم شانہ و جللہ ذکرہ و عزہ اسموں کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حانی بے قسان قائد المسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابی و بارک و سلام کہ دربارِ گمربار میں حدیت مرد و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے محترم محمد نعیم صاحب محترم محمد وسیم صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کہ ختمِ جہلم شریف کے سلسلہ میں ہم سب کو اس عزیم الشان عظمتِ والدین کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خلقِ کائنات اللہ جلال مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے ان کی قبر کی ساری منزلیں آسان فرمائے ان کے بیٹوں کو سمر کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی دعا مرحومہ کے حق میں قبول فرمائے کسیر تعداد میں علماء اکرام جلوہ گرے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبار ڈوین کے امیر حضرت صحبزادہ پیر محمد سعدی شیرازی صاحب زیدہ شرفو اور ڈوین صاحبال کے نازمِ علیہ حضرت مولانا محمد شکیل احمد قادری صاحب حافظ اللہ تعالی اور دیگر کسیر تعداد میں علماء اکرام موجود ہیں ربِ ذوالجلال ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے والدین کی عظمت یہ ہے کہ قرآن مجید ورحان رشید میں سورہ بری اسرائیل میں ربِ ذوالجلال نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا حکم دیا وَقَدَا رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا حکم دیا ہے تمہارے رب نے کہ عبادت تو صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرو نبی اکرم نورِ مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا آپ نے بڑے جامع کلمات کے اندر والدین کا مقام بیان کیا فرما ہما جنتوں کا وَنَا رُوکا تیرے والدین تیری جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں اگر تو نے ان کا عدب کیا احترام کیا ان کے حکوم پورے کیے ان سے اس نے سلوک کیا تو پھر یہی تیری جنت ہے کہ جنت جانے کا یہ باعث بنے گے اور ان کی خدمت کی بریاد پر ربِ ذُلجرال تجھے جنت ادا فرما دے گا اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی ان کو ستایا تو پھر یہی ماذا اللہ جب تجھ سے ناراض ہوگے تو ان کے ناراض انہیں بر اللہ ناراض ہو جائے گا اور پھر ان کی ناراضگی تمہارے جہنم جانے کا ماذا اللہ باعث بن جائے گی انسان دو چیزیں ہمیشہ اپنی دعاوں میں رکھتا ہے کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو اپنی عمر لمبی نہ چاہتا ہو اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے رزق میں فراخی نہ چاہتا ہو یہ دو باتیں تقریبا ہر بندہ چاہتا ہے بخاری شریف میں ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے فَلْيَبِرَّ وَالِدَيْهِ وہ اپنے والدین سے اس نے سرور کرے یعنی والدین کے ساتھ خدمت کی بنیاد پر وہ کچھ ملتا ہے جو ویسے امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی ایک منٹ بھی زندگی میں اضافہ نہیں کروا سکتی لیکن خدمتِ والدین وہ ہے کہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس کی وجہ سے بندے کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے محدثین نے اس مقام پر کہا ایک تو یہ ہے کہ اگرچہ جس کی جتنی عمر تھی سال اتنے ہی رہیں دن اتنے ہی رہیں مگر والدین کی خدمت سے اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا بندہ نوے سال میں جتنا کام کر سکا تھا اس نے اتنا ساٹھ سال میں ہی کر لیا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت عطا فرما دیتا ہے اور دوسرا یہ مطلب جان کیا کہ واقعی طور پر عمر میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے عمر بڑھا دی جاتی ہے تقدیرِ معلق کے لحاظ سے کہ ربیز الجلال کو پتا ہے کہ اس کے لیے اس کے والدین نے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی اور اس نے والدین سے اس نے سلوک کرنا ہے یا نہیں کرنا لیکن عام فرشتوں کے علم میں یہی ہے کہ اس نے مثال کے طور پر ستر سال پر فوت ہو جانا ہے مگر اللہ کو پتا ہے کہ یہ ستر سال پر تو تب فوت ہونا ہے جب اس کی والدہ کی دعا نہ ملی یا والد کی دعا نہ ملی اور وہ جب ملے گی تو اس کی عمر مثال کے طور پر دس سال بڑھ جائے گی تو یہی قرار دیا جا رہا تھا فرشتوں میں کہ یہ تو ستر سال پر مر جائے گا لیکن والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے وہ فائدہ پہنچا کہ رب زلجرال نے حقیقی طور پر اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جو فرشتوں کی علم کے لحاظ سے یقینی اضافہ ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس نے تو اتنے سالوں پر فوت ہو جانا ہے رسول اکرم نور مجسم شفی وعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا والدین کے وسال کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے کہ جو بندے پہ باقی رہ جاتا ہے زندگی میں تو ان کے حقوق اسلام نے بیان کیے ان کو کھانا کھلانا اچھے قبروں کا احتمام کرنا ان کے پون دبانا ان کے سامنے عدب سے بولنا لیکن جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو کیا پھر بھی کوئی حق باقی رہ جاتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ قسم کے حقوق پھر بھی باقی رہ جاتے ہیں یہ پانچ حقوق اگر ہم سارے یاد رکھیں تو اس سے یاد کرکی اس پر عمل کریں تو ہماری سوسائٹی کے بہت سے مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے والدین نہ ہو بعض ہیں جن کے دنیا سے چلے گئے یا ان میں سے ایک کچھ خوش نصیب ہے کہ جن کے ابھی دنیا میں موجود ہیں تو یہ حدیث ہم سب کے نساب کا حصہ ہے کوئی بھی ایسا نہیں کہ وہ کہہ میں تو ویسے دنیا میں آیا ہوں میرے والدین نہیں نہیں تھے دنیا سے چلے گا یا دنیا میں موجود ہیں تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا میں زندہ لوگوں کے ہی حقوق نہیں بتائے جانے والوں کے بھی حقوق بتائے ہیں یعنی آج ویسٹ کی طرف سے ہیومن رائٹس کے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ چلٹی ہیں نا اس کے وہ تو بندے کی روح نکلتی ہے تو پھر اس جسم کے حق بھی ادا نہیں کر پاتے اسلام کہتا ہے قصوازم المیت کا قصر عزم الحی مردہ کی ہڈی کو توڑنا بھی ایسا ہی جرم ہے جیسا کسی زندہ کی ہڈی کو توڑنا جرم ہے اور پھر اس کے لیے آگے آداب اور تقاضے ہیں حقوق جو دنیا سے چلے گئے ان کے بھی اسلام نے بتا فرمائے تیرے والدین کا پہلا حق تو تجھ پہ یہ ہے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونا باقی مسلمان جو شرکت کریں گے اس کی اور حیثیت ہے اور اس کا بیٹا جو شرکت کرے گا اس کی اور حیثیت ہے اور یہ پہلا حق ہے بعد وفا پہلا حق ہے کہ تم ان کی نماز جنازہ تو ایک بار ہے لیکن استغفار بار بار ہے استغفار ان کے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا یہ سالانہ ہی نہیں ماہانہ ہی نہیں یہ صرف دسمہ یا چہلم ہی نہیں رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اپنے والدین کے لئے زندگی بل تم روزانہ کئی بار دعا مانگو گے تو شریعت یہ نہیں کہے گی کہ یہ تم نے دوبارہ کیوں مانگا کیونکہ یہ وہ دعا ہے کہ جو رب زلجلال خود حکم بھی دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو اور ساتھ طریقہ بھی بتا رہا ہے اللہ خود فرماتا ہے کہ تم اے والدین کے ہنہار فرزن تم مجھ سے کہو رب میرے والدین پہ رحم کر رہے رب کما رب یان صغیر جیسے میری چھوٹی عمر میں انہوں نے مجھے بڑی محبت اور شفق سے پروان چڑھایا تھا تو جس نے قبول کرنی ہے وہی حکم دے رہا ہے اور پھر ساتھ طریقہ بھی بتا رہا ہے یہ امت ویسے ہی دعا کے لحاظ سے باقی امتوں سے ممتاز اور منفرد ہے حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ رب زل جلال نے کسی بھی امت کو یہ آفر نہیں کی تھی کہ تم مجھ سے مانگو میں کہ ہر عہد کے جو نبی اور رسول تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ چونکہ تم نبی ہو تمہاری شان بڑی ہے اللہ فرمات تمہ خود کہتا ہوں تمہیں مانگو میں دوں گا اگرچہ اس سے ویسے بھی مانگے تو وہ دے دیتا ہے لیکن یہ بڑا عزاز ہے اور اس میں بڑی بندے یہ صرف نبیوں کی شان تھی لیکن کعب احبار کا وہ قوم تفسیر ابن کسیر میں موجود ہے کہتے ہیں کہ یہ وہ امت ہے کہ رب ذو جلال نے صرف سرکار کو ہی نہیں سرکار کے صدقے قیامت تک آنے والے آپ کے ہر غلام کو قرآن کے ذریعے کہہ دیا وَقَالَ رَبُّكُمُتْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہا تمہارے رب نے اے میرے بہبوب کے سارے غلاموں میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم مانگو میں عطا فرماؤں گا یعنی یہ جو نبیوں کا کوٹا تھا سرکار کی نسبت سے اس امت کے ہر فرد کو بھی ملا اور پھر اس میں سے یہ جو والدین کے لیے دعا ہے اس کا خصوصی طور پر پھر رب ذو جلال نے فرمایا کہ تم مانگو وَقُرْ رَبِّن هَمْ هُمَا كَمَا رَبَّ بَيَانِ صغیرہ اب اس پر میں حدیث مکمل کر کے مزید اس کی وضاحت کرتا ہوں تو دو چیزیں پہلا نماز جنازہ میں شرکت پھر ان کے لیے استغفاء تیسرے نمبر پر اکرام صدی کے ہمار والدین کے ساتھ جن کا تعلق تھا ان کا بھی عدب کرنا چچا یا مامو وہ تو ایک بڑا رشتہ ہے اکرام صدی کے ہمار والد کے جتنے دوست تھے ان کا عدد اس لیے کرنا کہ میرے والد مجھ پر حق چھوڑ کے گئے ہیں اور یہ حق لازم اللہ کے رسول نے کیا ہے تو میں نے اپنے باپ کے دوستوں کی بے عدوی نہیں کرنی اور اپنی والدہ کی سہیلیوں کی بے عدوی نہیں کرنی اگر میں حق پورا کروں گا اب جس محلے سے ایک شخص دنیا سے گیا جس گاؤں سے اس کے مثال کے طور پر پانچ سو دوست ہیں تو وہ جاتا جاتا بھی پانچ سو کا عدد تو لازم کر کے گیا یعنی وہ پچھلوں کو نواز کے گیا کہ جو اگر تم میرے بیٹے ہو میری اولاد ہو تو تم نے عدد کرنا ہے میرا عدد سمجھ کے اور لازم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر ساتھ ہی چوتہ حق یہ بیان کیا انفاظ اہد اہمہ والدین کی زبان سے جو وعدہ ہوا تھا کسی کے پاک ساتھ جو انہوں نے اہد کیا تھا کہ فران کو اتنے پیسے دے دو یا کسی رشتہ کے لحاظ سے کوئی بھی وعدہ کیا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں کہ اب اولاد یہ نہیں کہہ سکتی ہم ذمہ دار نہیں وہ تو باجی نے کہا تھا سرکار فرماتے یہ حق ہے تیرے باپ کا تیری ماں کا کہ وہ جو کہکے گئے تو نے دیوانا ہے یہ جانے کے بعد بھی ان کا حق تجھ پہ باقی ہے اور اب دیکھیں کہ ہمارے کتنے کیسز ایسے ہیں جو اس بیس پہ ہیں کہ وہ کہہ گئے تھے پچھلے پورا نہیں کر رہے جھگڑا ہو گیا لڑائیاں ہو گئی اور اگر حدیث پہ عمل کیا جائے تو سوسائیٹی میں عمل کتنا ہے بہار کتنی ہے رب بھی رازی رشتدار بھی رازی محلہ بھی رازی کہ جانے والے نے کہا تھا اتنا بسجد کو دے دو اتنا مدرسہ کو دے دو اتنا فلاں کو دے دو یا اس طرح کر دو پچھلے اگر یہ کہے کہ ہم تو ذمہ دار نہیں یہ انہوں نے کہا تو شریعت کہتی ہے یہ دین اسلام ہے کہ جانے والوں کے حقوق پہ بھی یہ دین پہلا دیتا ہے اور وہ جو کہہ گئے اس کو تم نباہ ہوگے تو رب ذل جلال اس پر بھی تمہیں فرما برداروں کا ثواب عدا شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچمی چیز فرما صلت الرحم اللہ تی لا توس اللہ بہمہ کہ والدین کے جانے کے بعد بھی ان کے ذریعے سے جو رشتہ داری تھی اس میں فرق نہ آئے باپ فوت ہو تو ایسا نہیں کہ چچوں پھوپیوں پہ دروازہ بند ہو جائے امی فوت ہو تو خالہ اور جو مامو دروازے بند ہو جائیں سرکار فرماتے یہ میرا حکم سمجھ کہ تم نے پورا کرنا ہے کہ اگر والد جائے تو اس کے لحاظ سے رشتہ داری تھی اس میں فرق نہیں آنا چاہئے اسے بہار رکھیں اسے برقرار رکھیں اور والدہ چلی جائے تو جو اس کے لحاظ سے رشتہ داری تھی شریعت سمجھ کہ تم نے اس پہ عمل کرنا ہے یعنی ان مامو کے پاس جانا خالاؤں کے پاس جانا یہ رابطہ برقرار رکھنا یہ دونوں لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری شریعت کا حکم ہے جیسے نماز پڑھو گے تو سواب ملے گا اس پر عمل کرو گے تو پھر بھی رب ذل جلا تمہیں عجر سے مالا مال فرمائے گا اور بندہ خوش بھی رہے گا اس کے لیے اب جو اپنے چچوں کے لحاظ سے مثال کے طور پر رشتہ برقرار رکھے ہوئے ہے اور نرازگی کوئی نہیں تو کتنے کیس اور جگڑے ہیں جن سے وہ بچا ہوا ہے کتنی عدادتیں اور دشمنیاں ہیں کہ جن سے وہ محفوظ ہے اگر انہی چچوں پھوپیوں سے جگڑے ہو جاتے تو اس کا دن رات کا سارا آرام غارت ہو جاتا اور دوسری طرف خالاؤں سے اور جو معموع ان کے لحاظ سے اگر تعلقات یہ توڑ دے یا ان کو خراب کرے تو اس کے لیے خود کتنی پریشانی ہوگی اور پھر کتنے کیس بن جائیں گے کس لحاظ سے پھر لڑائی جگڑے ہوں گے تو یہ حسن ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کہ آپ نے ایک جو دنیا سے شخص گیا ہے اس کے جانے پر پچھلوں کو اس کی وجہ سے اس رستے پہ لگایا ہے کہ اس رستے کی مریاد بل اسے جانے والے کو قبر میں سواب ملتا رہے گا اور پچھلے محلے کو چین ملے گا سوسائٹی کو سبون ملے گا اور فرمایا کہ ام الراجل سن وہ ابی ہے کہ بندے کا جو چچا ہے وہ بابی ہوتا ہے اور جو خالہ ہے وہ ماں کی طرح ہے اس بنیاد پر یہ حقوق اور ان میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ استغفار کا حق کہ دعا کرنا اور یہی اسحال سواب ہے ویسے عام شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جانے والے چلے گئے ان کا دروازہ اب بند ہو گیا اب انہیں کیا فیدہ ہوگا لیکن ہمارا دین وہ کامل دین ہے کہ جس میں پھر بھی رابطہ برقرار رہتا ہے تہائف بھیجے جا سکتے ہیں اور وہاں وصول بھی ہوتے ہیں اور یہ قرآن اور سنت کا ایک واضح پیغام ہے اسحال سواب یہ ہے کہ عمل ایک کا ہے فائدہ دوسرے کو بھی ہو سکتا ہے اب جس طرح کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ دعا کرو اپنے والدین کے لئے تو ظہر ہے کہ والدین تو قبر میں ہے جس کے چلے گئے تو پچھلا دعا کر رہا ہے تو فیل تو بچے کا ہے لیکن فائدہ صرف ان کے لئے دعا کرو جب وہ فرما رہا ہے تو یقینا اس دعا کے نتیجے میں انہیں نواز رہا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی حج کرنے کی لیکن حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حج میں کروں اور نظر میری بہن کی پوری ہو جائے یہ صحیح بخاری شریف ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بند ہو گیا یہ نہیں فرما ہے اب کیا ہے فرما کہ جواب ہی نہیں دیا بلکہ جواب دے کا طریقہ بھی پڑھا دیا کہ جتنا کچھ قرآن و سنت میں ہے وہ سب کچھ ہے جب کوئی نیا مسئلہ آئے تو اسی کو دیکھ کر جو پہلے پڑھا ہوا ہے نئے مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ دینے سے اس کا کرز ادا ہوتا یا نہ ہوتا تو صحابی نے کہ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ میں اپنے پیسے دے کرز اتاروں گا تو اتر جائے گا فرما فقد دین اللہ فہوا احق بالقضاء پھر اللہ کا بھی کرز پورا کر دو وہ زیادہ حق دار ہے کہ اس کسی نے باپ کے بارے میں پوچھا کسی نے ماں کے بارے میں پوچھا نبی اکرم نور انجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سوال سے سمجھایا اور یہ بھی کہ جو آتا ہو اس علم سے آگے مزید کس طرح مسائل حل کیے جا سکتے ہیں کہ ایک ہے حق مالی ہے تو مالی کے لحاظ سے سوال کیا کہ تم بہن کی جگہ مال دو تو تم خود مان رہے ہو کہ کرز ادا ہو جائے گا تو پھر حج جو ہے وہ مالی بھی ہے بدنی بھی ہے تو تواف تم کروگے ایرام تم باندھوگے وقوف تم کروگے تھکاوٹ تمہیں ہوگی گناہ تمہارے بھی جھڑ جائیں گے اور نظر تمہاری بہن کی بھی پوری ہو جائے گی یہ ہے حسال سواب کہ جو پرحق ہے قرآن و سنت کے لحاظ سے اور دعا کے لحاظ سے جیسے پہلے میں نے وجوہات بیان کی اس کی مزید قبولیت کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ اور یہی بجا ہے کہ ہم یہ جو اجتماعی طور پر کل شریف یا چہلم شریف یا عرص شریف یا غتم شریف کے سارے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں نہ جانے کون وہ ہے کہ جس کے صدقے سب کی قبول ہو جائے اور مسلم شریف میں ہے ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجتما قوم یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے لفظیں فرما صدی کوئی ہو سال کوئی ہو زمانہ کوئی ہو علاقہ کوئی ہو شہر کوئی ہو دن رات کا وقت کوئی ہو قیامت تک جب میری امت کے چند افراد کسی جگہ اکٹھے ہو کر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یدلون کتاب اللہ قرآن کی تلاوت کر لیں وَيَتَدَارَسُونَو بَيْنَو وہ پر پڑھا لیں تدارس اس کا درس دیں جیسے یہ پروگرام شروع ہوا تلاوت ہوئی سناخانی ہوئی اور یہ تدارس ہے کدھر سے قرآن ہو رہا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب زل جلال قیامت تک ہمیشہ اس جگہ کے لیے چار بندوں بست کرتا رہے گا خواہ زمین پر حکومت کسی کی بھی ہو رب العرش کی نہ بدلنے والی حکومت ہمیشہ ہر غریب امیر کے لیے ہر جگہ کے لیے شرط یہ ہے کہ امان والے ہوں اور قرآن پڑھیں اور اس کا تدارس ہو تو کیا ہوتا ہے فرمات نازل اللہ مستقینہ جتنے بیٹھیں گے فرمات میں نے کوٹہ منظور کروایا ہے ان کے دلوں پر سکون کی بارش ضرور ہوگی غاشیت اور رحمت ان کو ڈام لے گی حفت ملائکہ فرشتے آکے ان کا تواف کریں گے وَذَكْرَهُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَهُ اور ربِ ذُلْجَلَال فرشتوں کے سامنے ہر ایک کا نام لے کے فخر کروائے گا مثلا یہ ہم ایک محفل میں موجود ہے جس میں یہ شرطے پائی گئی ہیں تو فرشتے اس مسجد کے اردگرد خود نہیں آئے رب بھیجتا ہے ہم فت ہم الملائکہ یعنی کتنا یہ خاکی انسان عظیم ہے کہ جب دین سے اٹیچ ہوتا ہے یہ خود خاکی ہے مگر نوری اس کا تواف کرتے ہیں رحمت کا نظور ہوتا ہے اور پھر رب ذکر کرتا ہے یعنی اجتماع فرش زمی پہ ہے اور چرچہ عرش بری پہ ہے ذکر رحم اللہ فلان بیٹا ہے فرش تو فلان بی آیا ہے ہر ایک کی حاضری لگائی جا رہی ہے تو جب یہ چار بندوں بس ہو چکے ہوں اور جن کا وہ خود نام لے رہا ہے خوش ہو کے فرش تو سردی بھی تھی تھکے ہوئے بھی فروا دے گا تو یہ اجتماعی دعا اور یہ چہلم یا کر شریف کے موقع پر جو چھوٹا یا بڑا اجتماع کیا جاتا ہے اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جو صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ اسباب مہیا کرنے چاہیے اپنی طرف سے بنانے چاہیے کہ دعا زیادہ نہ ہو اور جس مقصد کے لئے آیا ہو مقصد پورا ہو جاتا تو یہ دین اسلام دعا کے لئے خصوصی طور پر اس میں احتمام ہے اور پھر اس میں کئی کیٹیگریز ہیں بہکی شعب ایمان میں یہ حدیث شریف ہے ان اللہ لیرف در جاتا للعبد سالی فیل جنہ قیامت کے دن رب زل جران نیک بندے کا درجہ جنت میں ملند کرے گا اور درجہ جنت کا ایک اتنا نہیں اتنا زمین سے یہ چھت ہے حدیث شریف کے مطابق جنت کا ایک درجہ اتنا مچہد اتنا زمین سے آزمان مچہا ہے اتنی ملندی جب کسی کو جنت میں ملے گی وہ کہے گا رب یہ اتنا اونچا درجہ مجھے کیسے مل گیا چلو جنت تمہیں آگیا ہوں لیکن آگے یہ اتنی بلندی یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا یہ تیرے عمل کا نتیجہ ہے ہی نہیں بستغفار والدی کا لکا یہ تیری اولاد کی دعوں کا صلاح ہے بستغفار والدی کا لکا تیرے لیے جو تیرے ولد نے دعا کی تھی اولاد نے جو دعا مانگی تھی اس کو میں نے قبول کر کے یہ تجھے جنت میں اونچا مقام عطا کیا ہے اب یہ اس لیے فرما گئے یعنی یہ ساری غیب کی باتیں ہیں اور اگر ہم مرتے اور پھر آگے جا کے ہمیں پتا چلتا تو پھر افسوس کرتے رہتے کاش کے دنیا میں پتا ہوتا تو ہم کتنا کسی کا بھلا سوچ لیتے کتنا ہمارا کوئی بھلا سوچ لیتا تو اس بنیاد بار نبی اکرم نور جسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلی حدیث کے اندر صرف اولاد کا نہیں بلکہ مزید کچھ رشتوں کا بھی اور عام جو مسلمان ان کے لحاظ سے بھی ارشاد فرما ہے آپ فرماتے ہیں مَا الْمَيُّتُ فِي الْقَبْرِ اِلَّا قَلْ غَرِيقِ الْمُتَغَبِّسِ يَنْتَذِرُ دَعْوَى تَلْحَقُهُ مِنْ عَبِنْ وَأُمِّنْ وَأَخِمْ وَأَخِمْ وَأُصَدِي قبر کا جو معاملہ ہے یہ آج سے کرون مرتبہ ٹیکنالوجی ترقی کر جائے پھر بھی یہ قبر کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا سکتی چونکہ وہ برزخ ہے قبر سے مراد گڑا نہیں اور برزخ تو وہ ہے کہ جب فوت ہونے والا ابھی گھر کے سہن میں چارپائی پہ لٹایا گیا تھا پردت اس وقت آ گیا تھا اب کون سی سائنس قبر کے اندر سے مٹی سے شوائیں گزار کے وہ ہمیں بتائے یہ جسا آپ لیٹا ہے سب نے بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ اس وقت بھی ہمیں نہیں پتا چلتا اس کے کچھ معاملات اس وقت بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ نفس نیک ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو جنازہ میرا جلدی پڑو مجھے دفن جلدی کرو اس سے وہ آگے اس کے لیے جو سہولتیں وہ نظر آ رہی ہیں اور وہ کہتا ہے میں لے چھو رہا ہوں اور اگر وہ برا ہے تو وہ کہتا ہے اینا تزبون بیا چیٹتا ہے چلاتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو اسے آگے عذاب نظر آ رہا ہے اب یہ آوازیں سرکار کا فرمان ہے سعی بغاری شریف میں سنکڑوں ہزاروں کتابوں میں سندھ سعی سے یہ حدیث موجود ہے اور کبھی کسی کو وہ لیٹے ہوئے کی آواز تو نہیں آئی سرکار نے خود فرما یسمو سوتہا کلو شیئن اللہ الانسان وہ جب بولتا ہے تو یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو نہیں آواز آ رہی فرمایا رب تمہیں سننے ہی نہیں دیتا یسمو سوتہا کلو شیئن ہر شیئن اس کی آواز سنتی ہے بکری ہے گھر میں تو وہ بھی سنتی ہے مرگی ہے تو وہ بھی سنتی ہے اللہ الانسان انسان نہیں سنتا کیوں فرما اس میں بھی بھلا انسان کا ہے بکری سن لے تو پھڑکے جی نہیں کیونکہ اس کی جنس کا تو فوق نہیں ہوا مرگی سن لے تو اس کو اس سے صدمہ نہیں ہوگا چونکہ اس کی قبیلے کا تو فوق نہیں ہوا اور اگر انسان سنے گا اس کی آواز کو جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ یہ تو فوق ہو گیا ہے اور اگر وہ کوئی نہ سنو کر دے گا سرکار فرماتے ہیں اللہ سائقہ یہ انسان بے ہوش ہو کے گیر پڑے گا تو اس کو سنائی نہیں دیتا اب جس کے بارے میں سامنے لیتا ہوا ہو اور پردہ شیشے کبھی نہ ہو ہمیں نہیں پتا چل رہا کبر میں کیسے پتا چلے گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ نے وہ سارے معاملات کھول کے صحابہ کے سامنے بیان کر دیئے فرمایا کہ جب کبر میں انسان جاتا ہے تو آد و روح و روفی جیسے دے گی اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے یہ لوٹائی جاتی ہے پتھر سے فرشتے سوال نہیں پوچھتے زندہ سے پوچھتے ہیں اور صرف روح نہیں لوٹائی جاتی بلکہ وہ کبر والا پہلے سے ایڈوانس ہو چکا ہوتا ہے یعنی کئی اس کی قوتیں پہلے سے تیز ہو چکی ہوتی ہیں آپ نے کبھی غور کیا کہ کبر کا جو سارا محول ہے وہ عربی میڈیم ہے فرشتے سوال عربی میں کریں گے بندہ سائی وال کا تھا ساری زندگی عربی پڑی نہیں تھی فرشتے پوچھتے ہیں مر ربوں کا تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بولی بولو میں تو تمہاری بات ہی نہیں سمجھ رہا سوال سمجھو تو جواب دوں اگر تم نے مجھے فیر کیا تو میں نہیں مانوں گا ایسی بات نہیں چلتی وہ کبر والا عربی سمجھتا بھی ہے عربی بولتا بھی ہے جبکہ دنیا میں اس کام کے لیے پڑھنا پڑھنا تھا یہ کبر میں جا کر ایڈوانس ہو گیا اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہم بیٹھے ہوں کمرے میں دروازہ اچھی طرح بند ہو سین میں کوئی چل رہا ہو ہمیں پتہ نہیں چلتا چونکہ قدموں کی آہٹ معمولی سے ہوتی ہے مگر بخاری شریف میں ہے کہ جب تم کسی کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہو اِنَّهُ لَيَسْمَوْ قَرْعَنِ آلِهِمْ وہ تو قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے حالانکہ قدموں کی آہٹ کوئی سپیکر کی آواز تو نہیں وہ تو معمولی سی آواز اور پھر جو اصل غلطی لوگوں کو یہ لگتی ہے کہ وہ جو برزق کے مسئلے میں قائدے کلیے دنیا والے استعمال کرتے ہیں یہ جتنا بھابی عزم یا اس طرح کے لوگ جو کہتے ہیں یہ کبرِ بُت ہے یا یہ ہے وہ ہے یہ سب سے مین غلطی یہ ہے کہ بات برزق کی کرتے ہیں اور کلیے دنیا کی لگاتے ہیں اب یہ دنیا ہے نا کہ میں بول رہا ہوں اور میری آواز تمہیں سنائی دے رہی ہے اور وہ کس کے ذریعے سے ہوا کے ذریعے سے ویس میری آواز کو اٹھا کے تم تک پہنچا رہی ہے اور اگر یہ درمیان سے ہوا نکال دی جائے کسی طریقے سے تو تجھے میرے ہونٹ ہلتے تو نظر آئیں گے سنائی کچھ بھی نہیں دے گا جیسے شیشے کے پار کوئی بیٹھ کے بول رہا ہو یا ٹی وی کی سکرین پر جس کی آواز بند کر دی گئی ہو اور بولتا کوئی نظر آ رہا ہو تو یہی صورتحال بن جائے گا اب ادھر زمین میں قبر ہے ہوا بند ہے جو سنائی دینے کا دنیا کا نظام ہے وہ تو موطل ہو گیا ہے لیکن پھر بھی سرکار فرماتے ہیں وہ تمہارے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے اب نہ سننا اس لیے کہ ہم دنیا کے قانون لے گی بیٹھے ہیں کہ وہ تو مٹی ہوا بند ہے کیسے اندر آواز جائے تو ہر ہر کام برسک میرے پاس سیکنوں دلیلیں ہیں کہ وہاں یہ سارا جتنا ان کو شان اولیاء سمجھ نہیں آتی یا قبر کے معاملات اور کہتے ہیں کہ کوئی کھڑی مورتی کو پوجھ رہا ہے کوئی لیٹی مورتی کو پوجھ رہا ہے میں تو کہتا ہوں جو قبر والوں کو بدھ کہے اس نے دین پڑھا تو کیا سونگا بھی نہیں ہے یہ یہ اور سدھوں کی سوچ ہے مسلمانوں کی سوچ وہ ہے جو رسول اکرم مور مجسم شفی وعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا کی ہے اب دیکھو جب بندہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے سیاستہ کی حدیث ہے اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جاتی ہے اب قبرستانوں میں بھیڑ کتنی ہے مثلا ایک مرلے میں تین قبرے اب تینوں کی یہاں ہمارے دنیا کے قانون کے مطابق حد نظر تک کیسے کھولے گی حد نظر کم از کم پچیس اکر لے لو تو ایک کی پچیس اکر تک کھولی تو دوسرے کی پھر کہاں کھولے گی آگے تو تیسرے کی قبر ہے آگے چوتھرے کی قبر ہے وہ ایک ایک مرلے میں کئی کئی ہیں اور اکل کے تقاضے کے مطابق تو پھر ایک قبر کے بعد پچیس اکر خالی ہونے چاہیے پھر دوسرے کے بعد پچیس اکر خالی ہونے چاہیے پھر تیسرے کے بعد اب ادھر شریعت کہتی ہے مانو تو پھر اکل قربا کن بپیش مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس طرح اس مسئلے میں جب مستشریفین نے اعتراض کیا یعنی یہاں تو یہ لوگ ہیں جو ہم پہ کرتے ہیں ہم جواب دے ہیں کہ سنی جواب دو تم یہ کہتے ہو بندہ فوت ہوا آنکھیں تم نے بند کی کپڑے تم نے اتار گھسل تم نے دیا اٹھا کے قبر میں تم نے رکھا اور پھر اسی سے تم نے مدد مانگنی شروع کر دی یہ ان کی آخری دلیل ہے اور یہ ہی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے آگے ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ یہ جو آنکھیں بند ہیں یہ ہماری اس آنکھ کو دنیا میں بند گرہ نہیں ہے یہ جو وہ بول نہیں رہا چپ ہو گیا ہے بولتی زبان ہر کوئی طرح سرہ کاش کے زبان ہلے اس کی ایک بار تو بولے حالانکہ وہ تو بول رہا ہے سرکار فرمارے بخاری شریف ہے پاس جو کان ہے ان کی کارکردگی اس دنیا میں ظاہر ہوتی یا برزت میں ظاہر نہیں ہوتی تو وہاں معاملات ہی ہو رہے اس پر ایک بڑا دلچسپ مقام ہے بخاری شریف کا جہاں پر محمد بن سال عسیمین جو اہل نجد کا امام گزرا ہے اس نے بخاری شریف کی شرعہ میں اس پر بحث کی ہو ہو وہی جواب جو ہم عقید تو ہی سیمینار میں دیتے رہے قبور کے لحاظ سے اس نے وہ جواب اس میں لکھا ہے جب یہ حدیث آتی ہے کہ کتاب الجنائز میں بخاری شریف میں کہ تدفین کے بعد جب سوالات ہوتے تو بندے کو کبر میں بٹھایا جاتا ہے یج لیس نہیں یعطی ملاکان یج لیس نہیں دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اب یہ سارے بات لمبی شروع ہو گئی ہے لیکن اس مرحلے سے ہم سب نے گزر نا ہے اور سرکار نے بتا اس لیے ہے کہ پہلے پتا چل جائے جس نے سب کچھ بتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے تو محمد بن سہل عسیمین بخاری کے اندر کہتا یہاں پر مستشرقین کا بہت بڑا اعتراض ہے اسلام مخالف یہود و نسارہ اسلام پڑھ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے رسول علیہ السلام کے جو لفظ ہے کہ اس کو بٹھایا جاتا ہے تجربہ اس کے خلاف ہے مشادہ اس کے خلاف ہے وہ کیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو تدفین کے بعد جب اوپر سے کسی وجہ سے ہم کبر کھولتے ہیں تو کپڑے جو کفن کے تھے ان کو دیکھنے سے لگتے ہی نہیں کہ اسے بٹھایا گیا ہے جو کہ لیتا ہوا بندہ بٹھایا جائے تو کپڑا پھینچا جاتا ہے کوئی دائیں سے کوئی بائیں سے اور پھر دوسرا سوال انہوں یہ کیا چلو جہاں اوپر گنجائش ہو کچھ بیٹھنے کی وہاں تو اور بات ہے اور جہاں ڈیڈ باڈی کے ایک بلشت اوپر ہی چھات ڈال دی گئی ہے تو وہ اٹھ کے بیٹھے گا کیسے اب یہ اقلی دلیلیں یعنی ناہنجار اقل کی جو یہ اٹھا اٹھا کے ہمارے مقابلے میں لارہے تھے انگری سعودی عرب میں لے آئے کہ تم مرکز میں بیٹھے ہو اور سمجھاؤ ہمیں بخاری تم کہتے ہو کہ تمہارے رسول کی باتیں سو فیصد سچی ہیں اب مشادہ یہ ہے تجربہ یہ ہے یہ جو کچھ انہوں نے جتنا بھی ہمارے خلاف بولا ہوا تھا وہ سارے کا ان کے خلاف اٹھا لے آئے اس جہت میں چلو قبر والوں کے دیگر معاملات تو لیکن یہ تو بخاری میں بھی ہے کہ انہیں بٹھایا جاتا ہے جب کہ مشادہ بتاتا ہے وہ بیٹھے ہی نہیں جیسے لٹایا تھا ویسے لٹا ہے اب یہاں اس نے ہمارا کلم ادھار مانگ کے جواب دیا یعنی اگرچہ میں ایک دیہات میں بات کر رہا مگر میں دنیا کے چونک میں کھڑا ہو کر یہ بات کر آیا ہو اور اب بھی لائم جا رہا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں یعنی اگر جواب کوئی اس مسئلے کا انگریزوں کو یہود کو نشارہ کو دے سکتا ہے تو امام محمد رضا بریلوی کا فیض یعنی اب کیا جواب اس نے دیا اس نے کہا انگریزوں تم بے وقوف ہو یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں یہ دنیا میں کام دیتی ہیں اور بندہ برزق میں پہنچ چکا ہے وہ بیٹھا تھا اس کے کپڑے سمٹے تھے وہ سب کچھ ہوا تھا یہ جو تم کہتے ہو کہ اوپر بلشت صرف فرق ہو اور اوپر چھت ہو تو بیٹھ نہیں سکتا یہ تمہاری دنیا کی معلومات ہیں یہ دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتا لیکن موضوع برزق ہے اور برزق کے سارے قائدے ہی علیدہ وہاں کے معاملات ہی علیدہ ہیں اور ہوا ہے یہ تو بلکل اس چار پائی سے ہٹا ہی نہیں تو محمد بن سہل عسیبین بخاری کی شرعہ میں لکھتا ہے کہتا یہ تو ابھی آدھی موت تھی نیند آدھی موت ہے تو تم دنیا والو آدھی موت کو تول نہیں سکتے پوری کو کیسے تول ہوگئے آدھی موت کا بسلا بھی تجھ سے گوجل ہو گیا تو پوری کس طرح تو سکتے ہو تو اس بنیاد پر یہ سارے کہ یہ لیٹی مورتی ہے اور وہ اٹھی مورتی ہے ان سب کے پیوانے فنا ہو جاتے ہیں جہاں شریعت مصطفی علیہ السلام کا جنڈا لہر آتا لگر آتا ہے صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضر عمر بن آس رضی اللہ تعالی بہت بڑے صحابی کہ پورا مصر جن کے زور تبلیغ اور زور جہاد سے مسلمان ہوا ان کے وسال کا وقت جب گریب تھا مسلم کتاب الیمان میں یہ دی شریف ہے اب یہ آپ سنوگے تو پھر پتا چلے گا کہ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم احل عشق ہیں جہاں تھے وہ ہی رہے دوسرے عبیدتی بن گئے مگر ہم سنی ہی رہے صحابی رسول علیہ السلام کے مثال کا وقت ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بیٹوں کو دوستوں کو جن میں صحابہ کہا کہ جب تم نے مجھے جنازہ پڑھ کے دفن کرنا ہے کہ تم نے مجھ پہ مٹی ڈالتے وقت دو چیزیں پیش نظر رکھنی ہے ایک تو مٹی باریک ہونی چاہیے بڑے بڑے ڈل نہیں ہونے چاہیے اور دوسرا ڈالتے وقت آرام سے ڈالنی یا دور سے نہیں پھینک نہیں یہ صحابی سمجھا رہے ہے صحابہ تعبیم کو اب اکل جو اکل دنیا ہے وہ کہتی ہے کہ جب جسم سے جان نکل چکی ہوگی اور قبر کی چھت بن چکی ہوگی اب اوپر کوئی زہر سے پھینکے یا آہستہ پھینکے جب چھت سلامت ہے تو تجھے کیا نیچے ہوگا اور جس وقت کوئی مٹی باری یا ڈھیلے تمہیں کیا ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں اب وہ تواہم پرست نہیں وہ مازاللہ انپڑ نہیں انہوں نے تو سرکار کے سامنے بیٹھ کے دین پڑھا ہے اب ادھر اس چھت پر جب ہم بیٹے ہیں زندہ بیٹھے ہیں چھت پر کوئی دس بوریوں کی جگہ بیس بوریوں رکھ دے اگر چھت صحیح مضبوط ہے تو ہمیں اتنا بھی نہیں پتا چلے گا کہ پہلے دس تھی اب بیس ہو گئی ہیں ہمارے حواظ یہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ اوپر وزن کتنا ہے لیکن یہ قبر والا ہے اور شہابی ہے وہ کہتے ہیں مٹی تم نے باریگ ڈالنی ہے اب اس گفتگو کو آج کس مزاج کے مناسب پاؤگے دوسرا ٹولا تو کہے گا یہ انپڑو والی باتیں کر رہے ہو یہ بیقلی ہے یہ تو وہم ہے تمہارا یہ تم کیا کہتے ہو کہ مٹی باریگ ڈالنی چاہیے جب جان نکل گئی تو کس ہی ختم ہے آگے مردے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا ہو رہا ہے اور یہ بدھ ہے اور بدھ کو خبر ہی نہیں ہوتی لیکن صحابی کہتے ہیں یہ بدھ نہیں ہے مٹی تو نے آہستہ ڈالنی ہے کیوں مستدرک للحاکم کی حدیث سندے صحیح سے صحابی نے پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی کونی قبر کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اوپر نہیں بیٹھا ہوا تھا صرف ٹیک لگائی تھی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کہ کونی پیچھ اٹھاؤ لا تُعز صاحب القبر قبر والے کو عذیت نہ دو تو اب پتہ چلا کہ اگرچہ دنیا سے چلا گیا ہے مگر اس کے حواظ ہم سے تیز ہیں ہماری چھت پہ دس بوریوں کو رکھ دے ہمیں کوئی پتہ نہیں لیکن جو قبر میں لیٹا ہے اس کے حواظ پر تو ایک کونی رکھنا بھی عذیت بنتا ہے اور سرکار واضح کر رہے ہیں میں ہی تو رحمت ہوں اس جہان کی بھی اور اس جہان کی بھی تو میں نے صرف تم زندوں کے حکوم پہ پہرنی دینا میں نے دنیا سے جانے والوں کے حکوم کی بھی حفاظت کرنی ہے تو یہ صحابی ہے تو جا رہی ہو وہ قول صحابی نہیں ہوتا وہ فرمان رسول علیہ السلام ہوتا ہے تو وہاں صحابی سے ہی مسلم شریف وصال کا وقت ہے کہا کہ ایک تو یہ مسئلہ فائنل ہے کہ تم نے مٹی آہستہ ڈال لی ہے پھر فرسوم اقیم حول قبری مٹی ڈال کے چلے نہیں جانا تم بنا کے کھڑے ہو جانا ہے اقیم کھڑے ہو جانا حول قبری حول وہی لفظ ہے جو ما حول تم بولتے ہو اور حول تب ہوگا جب پورا دائرہ بنے گا تو قبر کے گر اب بدھ کے پاس جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تو شریعت انہیں مشرق کہتی ہے اور قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو تو شریعت انہیں سنت پر عمل کرنے والا کہتی ہے اقیم حول قبری میری قبر کے گرد تم نے دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا ہے کتنی دیر تک یہ ٹائم بھی بتایا حالانکہ یہ گھنٹے منٹ سیکنڈ اس وقت پیمانے نہیں بنے تھے لیکن اس وقت لمبا ٹائم بیان کرنا ہوتا تھا تو اس کا یہ میار تھا کیا قدر ما ینہر جزور و یقص شام لحم ہا کتنا وقت کھڑے رہنا کتنا جتنا اونٹنی کو پکڑنے میں اس کو بانگنے میں اس کا نہر کرنے میں زبعہ کرنے میں خار اتارنے میں گوست بنانے میں اور بنا کے بانٹنے میں اتنا ٹائم جو لگتا ہے اتنی دیر تک تم نے قبر کے گرد کھڑے ہی لینا ہے اور یہ ایک لمبا وقت ہے کہ تقسیم گوست کی تقسیم تک جتنا ٹائم لگتا ہے تم نے کھڑا رہنا یہ یعنی کوئی قصہ کہانی اصول حدیث کے مطابق فرمانے رسول علیہ السلام ہے کہ فرمایا سرکار نے تھا اور صحابی دنیا سے جا رہے تھے تو یہ سوچا کہ کہ علم لے کے ساتھ ہی نہ چلا جاؤں ورنہ ان کا اپنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ تو شان ہے صحابہ کی کہ جو انہیں حالت ایمان میں دیکھے آگ اس کے قریب نہیں جاتی کہ ہمارے آق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی کے قریب تو کیا جس نے میرے صحابی کی زیارت کر لی آگ اس کے قریب نہیں جائے گی اصل میں ہمارے لیے ایک ان کے پاس علم کا خزانہ تھا وہ انہوں نے وسیعت کر دی اور کہا کہ اتنی دیر تم نے کھڑے رہنا اب کھڑے رہنے کے بعد سوال آج پیدا ہونا تھا کہ کیوں کھڑا کر رہے ہو حضرت صاحب یہ کیوں آپ چلے گئے ہو روح نکل گئی ہے پھر مٹی ڈالی گئی ہے یہ جہان دنیا ہے وہ برزخ ہے اسی اپنے فتوہ میں یہ وجہ بھی بتائی جو فرمان رسول علیہ السلام کا حصہ ہے دو فائدے بتائیں پھر تم نے کھڑے رہنا ہے چلے نہیں جانا کتنا کھڑے رہنا ہے کھڑے رہنا ہے حتی یہ وہی حتی ہے جو تم روز بولتے ہو کہ میں جلسے میں گیا حتی کہ بارہ بج گئے میں مسجد میں گیا حتی کہ زور کا وقت ہو گیا وہ حتی ہے یہ اردو پنجابی ساری عربی سے نکلی ہے اب تم روز رفض بولتے ہو کہ میں اس محلے میں بڑا مانوس ہو گیا ہوں اس کو اس چیز سے بڑا مانوس ہو گیا ہو یہ وہ لفظ ہے اس تا نس انس سے بنا اس کا انفینیٹی پر مصدر انس ہے حتی اس تا نس بے کم بہت نے چلے نہیں جانا مجھ دفن کر کہ تم نے کھڑے رہنا ہے کیوں یہاں تک کہ میں تمہیں دیکھ دیکھ کے قبر سے مانوس ہو جاؤں اس تا نس بے کم تمہاری وجہ سے تمہیں فضول نہیں میں کھڑا کر رہا میں اندر تمہیں دیکھوں گا اور جب مجھے نظر آئے گا کہ چچے بھی ہیں بھائی بھی ہیں بیٹے بھی ہیں دوست بھی ہیں تو میں اپنے آپ کو سمجھا لوں گا میں پردیس میں نہیں میں تو دیس میں ہوں میں تو دور گئی نہیں یہ ہے صحابہ کا دی حتی است نس بے کم اور اگر ان کو اندر سے باہر نظر نہ تمہاری وجہ سے میرا دل لگ جائے تمہاری وجہ سے مجھے اجنبیت محسوس نہ ہو اور دوسرا وَأَعْلَمَا یہاں تک کہ میں پڑ جاؤں یہ ہے قبر کہ جہاں مسلمان جا کے پڑ بھی لیتا ہے بُت نہیں اَعْلَمَا یہاں تک کہ میں جان رہوں مَعْزَا اُرَاج وَبِهِ رُسُلَ ربی کہ میں نے مُنکر نقیر کو جواب کیا دینا ہے یعنی یہ دوسرا تھا کہ تم پڑھو گے میں سنو گا میں تمہیں فضول نہیں کنا کر رہا تمہیں دیکھوں گا تم پڑھو گے میں سنو گا مجھے پتا چلے گا کہ میں مُنکر نقیر کو جواب کیا دینا ہے حالان کہ ان کے لیے تو جواب کا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جن کے لیے بننا تھا ان تک دین پہنچانا تھا اب صحیح مسلم شریف جو ہر فرقے کے پاس موجود ہے اس کی جلد نمبر ایک اور شروع میں جو کتاب ایمان ہے وہاں سے ان کو نکال کے پوچھو اب بتاؤ بدتی وہ ہیں یا ہم ہیں یعنی یہ ہے اور یہ بت بنائے پھرتے ہیں اور یہ کیا کیا ان کے لحاظ سے لفظ بول رہے اور ادھر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ہی وہ جو حدیث میں نے شروع کی بہکی شعب ایمان کی کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے اب یہ ساری چیزیں سرکار کے بیان سے کہ غیب جانتے ہیں اور احسان کیا ہم پہ تو بتا دیا پھر جب قبر میں احسان جاتا ہے خاص لوگوں کے تو خاص مقام ہیں ہم جیسے عام لوگ جو ہیں جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو سرکار فرماتے انہیں لگتا ہے کہ پانی بہت آگیا میں تو ڈوب جاؤں گا اب اس صورتح حال میں سرکار فرماتے ہیں جس طرح پانی یہاں تکا چکا اور کوئی بازو مچا کرے کہ کاش کے میرا کوئی بازو پکڑ کے مجھے کھینچے میں بچ جاؤں گا ورنہ تو یہ پانی بڑھتا جا رہا ہے میں ڈوب جاؤں ینتظرو مردہ جسے دنیا نے مردہ کہکے دفن کیا ینتظرو وہ انتظار کر رہا ہے کسی مشکل کشا کا حاجت روا کا ینتظرو انتظار کر رہا ہے کس کا دعوہ دعا کا دنیا میں اس کا عقیدہ تھا دعائیں میڑے بار کر دیتی ہیں دعا کا کہاں سے آئے گی دعا تنہ کو ہوں سرکار فرماتے ہیں وہ انتظار میں ہے کہ پچھلوں کو کیوں نہیں یاد آرہا کہ میرے لئے دعا کرے تنہ کو ہوں پچھلے کرے لاہق ہو لاہق وہی چیز ہوتی پیچھے سے جا کے کسی کو تو میرے لئے دعا کرے من ابن میرا باپ اگر باپ اس کا زندہ او امن میری ماں او اخن میرا بھائی او صدیق یاد کوئی نہیں تو کوئی بھی مسلمان اسلامی بھائی ایمانی بھائی کوئی بھی اب اس کو ادھر انتظار ہے اور پیچھے انتشار ہو ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ یہ تو بیدد ہے یہ تو یہ ہے اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں تو اگلے بیچارے کا کیا بنے گا ہاں اس کے لیے جانبین کا ایمان ہونا ضروری ہے وہ انتظار تب کرے جب دنیا میں کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو آپ پچھلے میں اس کے لیے کریں گے اور اگر ساری زندگی وہ اس کے خلاف اورتا رہا تو آج پر انتظار کس لیے کرتا ہے انتظار اب پیچھے وہ جانے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کے پچھلے فاتحہ خانی بھی کر رہے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے کل شریف ہے دسمہ ہے چیلم ہے یا روزانہ بچے دعا کر رہے ہیں اب ان کی موج لگی ہوئی ہے وہ جن کے لیے دعائیں جا رہی ہیں کیوں سرکار فرماتے ہیں دعائیں پہنچتی ہیں اور پہنچنے پر جو انہیں خوشی ہوتی ہے سرکار نے اس کی بھی منظر کشی کی ہے بوت نہیں ہرستا لیکن قبر والا عشاش عشاش اتنا خوش ہوتا اتنا خوش ہوتا ہے فرما اگر دنیا کی زندگی میں کسی انسان کو صرف ایک ملک کے خزانے نہیں ساری دائنات دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اگر کسی کسی اس ظاہری آیات میں دے لیا جاتا تو پھر بھی اتنا خوش نہ دعا کے چند جملوں پہ خوش ہو جاتا ہے اب یہ بات ہم کیا سے ٹیکنالوجی سے نہیں بتا سکتے یہ آئیڈیالوجی ہے جو سرکار نے دی ہے قبر کا معاملہ کہ پہنچتی ہے یہ لفظیں ہمارے آکھ علیہ السلام کے اور میں ہر ہر نفظ ساتھ بول رہا ہوں میں غلام حافظ الحدیث ہوں میرے شیخ کامل حافظ قرآن ہی نہیں تھے حافظ حدیث بھی تھے پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ لے تو سات برکت کے حصول اور چاشنی کے لیے مہر لفظ بول رہا ہوں ٹیکسٹ کا مطن جو حدیث کا ہے رئیز دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس کے ملنے کے برابر خوشی نہیں اس کے ملنے پر اس سے زیادہ خوشی جو ہے وہ خوشی اس کو قبر بھی ہوتی ہے تو پھر ایسی خوشی والوں کو پھر قبر المؤمن رودہ تم مریاض جنہ پھر اب انہوں نے خوشی کرنی ہے کہ پیچھے جب مسلسل دعائیں جا رہی ہے تو پھر ان کو خوشی ہے جس خوشی کا ذکر ہمارے آقا صلی اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے دین میں رابطہ ہے دنیا میں تم توفہ دیتے تھے تو اب بھی دے سکتے ہو ان کے لئے استغفار کرو توفہ قبر میں ہوگی کہ ہم کلمہ پڑھ کے پھر اس فائدے سے معروم رہے جہاں کسی کی لائن نہیں ملتی مسلمان کی وہاں بھی ملتی ہے جہاں کسی کے سگنل نہیں آتے مومن کے قبر میں بھی آتے ہیں وہ قبر جہاں امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں کسی ایک قبر میں گرمی میں ایسی اور سردی میں ہیٹر نہیں لگوا سکتی ایمان کی بنیاد پر ایک بلکل نادار سا مومن بھی قبر میں سب کچھ کروا سکتا ہے جو کہ امریکہ کے پاس وہ بجلی نہیں جس سے قبر میں بلب جلتے ہیں وہ بجلی ہے قرآن والوں کے پاس جہاں صحابہ مہم پہ نکلے ویران جگہ تھی خیمہ لگایا خیمہ لگا کے فارغ ہوئے تو زمین کے اندر سے کاری صاحب نے تلاوت شروع کر دی اب صحابہ اوپر بیٹھ بھی نہیں رہے سیڈ پہ کھڑے ہوگا کہ نیجے کاری صاحب قرآن پڑھ رہے اور زمین بالکل بند آواز آ رہی ہے اور آواز کتنی حت خات مہا کاری صاحب نے پوری سورہ ملک مکمل کی مذہ کی بات ہے متشابہ بھی نہیں لگا صحابہ حیران ہے کہ یہ آواز آنے کا مطلب ہے کہ بندہ زندہ ہے تو زندہ ہے تو پھر سانس کہاں سے لیتا زمین بند ہے پھر کیسے اس کے زندگی کے تقاضے ہیں پھر زندہ ہے اور اس کا حافظہ بھی ٹھیک ہے اسے تو متشابہ ہی نہیں لگا سورہ ملک میں اب صحابہ کرام رضی اللہ کا یقین تھا ہمیں یہاں ہوتے ہوئے بھی وہ خبر نہیں جو ہمارے آقا علیہ السلام کو گھر بیٹھے خبر ہے اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں یہ سیاستہ میں جام ترمزی ہے صحابہ واپس گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ 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 ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 قابل جواب قرار دیا یعنی یہ نہیں کہ صحابہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے تمہیں غلط فام ہو گئی ہے بھلا زمین میں کون بور سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارے کانوں کو غلطی لگ گئی ہے یہ تبصرہ نہیں کیا ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا میں وجہ بتاتا ہوں صحابہ تم نے سنا صحیح سنا ایسا ہوتا ہے کیوں فرحی المانیہ ہی المنجیہ تنجی من عذاب اللہ فرما یہ سورہ ملکی پاور ہے جو دنیا میں پڑتا ہے یہ ساتھ ہی قبر میں بھی چلی جاتی ہے اور قبر میں جا کر یہ دو کام کرتی ہے اگر عذاب اس کے پہنچنے سے پہلے آ چکا ہو قبر میں یہ نکال دیتی ہے کہ بھاگ جا اور اگر آ رہا ہو یہ پہنچ جائے تو یہ کہتی ہے واپس مر جا یعنی اتنا اس کا رب نے روب رکھا ہے مانیہ منع کر دیتی ہے ورنہ رب کے بھیجے ہوئے عذاب کو منع کون کرے تو یہ رب کی صورت منع کرتی ہٹ پیچھے یہ بندہ مجھے پڑتا تھا اور میں اس کی قبر میں اس کی سہورتوں کی زامن ہوں اور تو یہاں ہے سرکار فرماتے وہ بلا وجہ نہیں پڑھ رہا تھا ہے جس کی خلمتوں کا سہارا غم قرآن وہ گوشہ لحد میں بھی تنہا نہیں ہوا اب یہ بھت تو نہیں کہاں نہیں وہ سوچ جو قبر والے کو بھت کہہ رہی تھی یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے صحابہ سن رہے سرکار اس کی وجہ بیان کر رہے اور پھر یہ حدیث شریف میں ذکر کارے کا اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ رابطہ قبر والے سے کرنے کا طریقہ کیا ہے امریکہ نہیں کر سکتا لیکن سائی وال کا مسلمان کر سکتا ہے اگرچہ غوث قطب نہ بھی ہو وہ دکاندار ہو کاشتکار ہو لہار ہو کمار ہو بشرتے کی دیندار ہو سرکار طریقہ بتا کے گئے اور اس حدیث کی سند پر ابن قیم جو ابن تیمیہ کے شاگر کتاب الروم کے اندر انہوں نے کہا اس حدیث پر کوئی اعتراض نہ کرے اس کی سند پر کیوں کہتا ہے کہ اگر یہ بات مزور ہوتی سحابہ اس پر عمل کیوں کرتے تابعیر کیوں عمل کرتے ساڑھے ساٹھ صدیان ابتدائی اسلام کی اتنے لکھا کہ ہر شہر میں مسلمان یہ کام کرتے آئے ہیں تدفین کے بعد جو اس حدیث میں ذکر ہے اتفاق سے آج وہ سنت متروک ہو چکی ہے اور وہ رائد کرنی چاہیے عالی حضرت رحمت اللہ نے فتاوہ رزبیہ شریف میں اس پر صفات کے صفات لکھے ہیں اور ویسے سیکھڑوں ازا مات اہدوکم جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے یہ وہ رسول ہیں جو خوشی میں بھی رہنمائی کرتے ہیں غمی میں بھی نواز دیتے ہیں جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے ازا مات اہدوکم تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے جنازہ ہو جائے تدفین ہو جائے پھر فرمہ فلیقم اہدوکم الا رأس قبر ہی ایک تم میں سے اس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے یعنی جس طرف سارا ہے اس طرف قبر کے باہر قریب کھڑا ہو جائے اب یہ ساری شرطیں ہر شرط ملہوظ رکھنی ہے کہ سارا کی طرف کھڑا ہونا ہے تدفین کے بعد کھڑا ہونا ہے مٹی ڈال دی گئی ہے پھر فرمہ اس قبر والے کا نام لے کے اسے بلانا ہے اور نام لے کے ایسے نہیں بلانا سنگل ساتھ اس کی امی کا نام بھی لینا ہے مثلاً ایک بندے کا نام خالد ہے امی اس کی اس کا نام زینب ہے تو کہنا ہے یا خالد ابن زینب اے خالد زینب کے بیٹے سرکار فرماتے ہیں جب تم پہلی بار بلاوگے سن تو لے گا مگر جواب نہیں دے گا دوبارہ کہو یا خالد ابن زینب سرکار فرماتے ہیں اب قبر میں سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا تیسری بار کہو یا خالد ابن زینب سرکار فرماتے ہیں اب بول بھی پڑے گا لیکن سنائی ہمیں نہیں دے گا وہ جو چار پائی پہ لیٹا تھا تو نہیں سنائی دیا اب تو قبر میں ہے لیکن ہمیں اپنے کانوں کے سننے پہ اتنا یقین نہیں اتنا سرکار کے کانوں پہ یقین ہے اب وہ بولتا ہے تو کہتا کیا ہے فرما وہ کہتا ارشد نی رحم اللہ ارشد او میرے مرشد ارشد مجھے گائیڈ کرو خدا تجھ پہ رحم کرے بولا رہے ہو تم مجھے لگتا تم کچھ مجھے بتانا چاہتے ہو یہ مشکل وقت ہے منکر نقید کی آمد ہے ارشد نی رحم اللہ یعنی وہ قبر میں جا کے بھی پچھلوں کو دعا دے رہا ہے لوگ کہتے ہیں قبر والا دیتا کچھ نہیں سرکار فرماتے وہ دعا دیتا ہے بتاؤ اب کیا بتانا ہے بولو تو سرکار فرماتے اب اس کے مکمل رابطہ بحال ہے تم جو بولوگے وہ بولے گا اب جو بولنا ہے وہ سرکار نے آگے لفظ بتایا لیکن ہے عربی میں بندہ سائی وال کا ہے ہڑپے کا ہے رام گام ہے غوث کتب نہیں ساری زندگی پڑھنے گیا نہیں دارابہ 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 تو اس کو آتا نہیں سرف میری پاک عربی والی کو طبی کرنی ہے اب وہ جملہ میں بولتا ہوں تو جو علماء نہیں انہیں نہیں پتا چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن اللہ تمہاری عمر لمبی کرے وفات کے بعد اگر کوئی قبر کے باہد کہے گا تو تم عربی سمجھ بھی لوگے عربی بولتی لوگے یہ ہے کبر میں جا کر ترقی سرکار فرماتے ہیں اس سے یہ بات کرو اے خالد یاد کر اس عقیدے کو جس عقیدے پر رہتے رہتے تیری جان نکلی ہے یعنی تُو نے مرنے سے پہلے گھنٹا تو کیا ایک میٹ پہلے بھی وہ عقیدہ نہیں بیچا تُو ڈٹ کے رہا روکی سوکی کھا کے تُو نے عقیدہ آخری وقت تک بچایا تُو کامیاب ہو گیا اپنا سچا عقیدہ لے کے دنیا سے نکلنے میں اب تُو اس عقیدے کو یاد کر پھر کیسے یاد کر سرکار نے فرمو اسے یہ کو تُو نے ساری زندگی اللہ کو وحدہ لا شریک مانا تُو نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلام کو آخری نبی اور آخری رسول مانا تُو نے قرآن کو امام مانا تُو نے اسلام کو دین مانا یہ چار چیزیں سرکار نے فرمایا کہ تُم نے اس سے یہ میری حدیث سنانی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اتنا وہاں جا کے باصلاحیت ہو چکا ہے اب دنیا میں ہو سکتا کہ نکاح پڑھاتے وقت اُسے کلمہ پڑھائیں تو بار بار دورانہ پڑھے اب دو جہانوں کا فرق ہے ادھر پڑھنے والا دنیا میں ہے جو کہہ رہا ہے کہ پڑھو اور وہ برزخ میں ہے لیکن دین کا کرنٹ بڑا وضبوط ہے یہ امریکہ کے پاس نہیں یہ ہے دین مستفی صلی اللہ شرط یہ ہے کہ وہ قبر والا بھی مسلمان ہو اور بہر والا بھی مسلمان ہو اور مسلمان انہیں کے ساتھ یہ بھی ہو کہ قبر والے کو یہاں سے بلانے کو شرک نہ کہتا ہو ورنہ تو یہ کہ اسے بکشواتا بکشواتا خود ہی نکات اڑوا بیٹھے کہ اس نے شرکیاں جنگلہ بولتیا اب وہ باہر سے بول رہا ہے اندر سرکار فرماتے ہیں کہ وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ ورد کر رہا ہے اپنی کوٹھڑی میں ادھر سے من کر نکیر آ جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں جب وہ آ کے رونے کے لگی ہوئی ہے یہ تو سوئے ہی نہیں یہ تو بندہ جاگی رہا ہے ہم نے بٹھانا تھا آ کے اس کو اور ہم نے اگے پھر سوال کرنے تھے اور یہاں تو سوال جو ہم نے کرنا تھا یہ جواب غدی پڑھ رہا وہ چاروں جواب مسلسل باری باری پڑھ رہا ہے تو سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے پھر رب سے رابطہ کرتا رب اس کا کیا کرنا کہ اس کا بھی متعان کیسے ہوگا یہ تو چوپی نہیں کر رہا یعنی ہم پوچھیں تب جب یہ کوئی وقفہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں بس اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تو کتنا بڑا ریلیف ہے ایمان بالغیب کی بنیاد پر اور یہ بات ابن قیم کے حوالے سے جو ابن تیمیہ کے کیمپ میں ایمام ہے جو ان باتوں پر آج کہتے کہ یہ بریلویوں نے سب کچھ بنایا ہوا ہے ابن قیم کہتا ہے کہ ساڑھے سات صدیوں میں ہر شہر کے مسلمان بندے کو دفن کر کے یہ کہتے رہے ہیں اور یہ تعمل جو ہے ان صدیوں کا اس نے اس حدیث پر عمل کو لازم کر دیا ہے کہ ضرور کرو کیونکہ ملاوٹ اگر ہوتی تو بعد میں آکی ہوئی ہے پہلی صدیوں میں تو نہیں ہوئی تو جب پہلی صدیوں کے اندر یہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہ بھی نہیں کوئی زمانے کا غوث آ کی اسے بلائے صرف مومن ہو اور سرکار کے لفظ یاد کر لے اور اگر عربی میں نہ آئے اسے تو اندر والے کو کمی کوئی نہیں بہر والے کو عربی نہیں آتی تو اردو میں ہی بھوڑن بات آئی تھی کہ بلانا یاد سے ہے اور بلانا کبر والے کو ہے تو اگر یہ آج والا دین ہوتا نا کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جو مسجدوں کے میرابوں سبھی یاد کٹتے رہتے ہیں سرکار کے نام سے کہ شرک ہو جائے گا اگر اس طرح کی کوئی صورتح وہاں ہے تو اس میں تو شرک ہو جائے گا یعنی جن کے دین میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا غوض کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہو انہیں اگر یہ بات ہوتی تو صحابہ پہلے یہ مسئلہ حل کرواتے کہ ہم کہیں تو صحیح لیکن یا رسول اللہ جو کچھ ہم نے آپ سے پڑا ہے اس میں تو یہ شرک ہے کہ جو کمرم کا ہے بے جان ہے جسے یہ پتھر اور بت کہہ رہے ہیں ہم اسے آواز دیتے پھر اے خالد جس کی ہڑیاں ہیں لیکن صحابہ نے یہ سوال نہیں کیا کیونکہ انہیں سرکار نے یہ والی تو پڑھائی نہیں تھی کہ یا کہنا ناجیز ہو جاتا ہو اس نبی کو یا رسول اللہ کہنا اس کا عالم کیا ہوگا جس کی امت میں پندرمی صدی کے رامے کو بھی کبر پہ کھڑے ہو کر یا رحمہ کہہ سکتے ہیں صحابہ نے یہ نہیں سوال اٹھایا اگلا اٹھا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم چلو ہم کھڑے ہوں گے یا سے بلائیں گے بندے کا نام لیں گے سرانے کی طرف کھڑے ہوں گے لیکن یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی امی کا نام لینا ہے تو اگر یہ شرط پوری نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں امی کا نام آپ نے فرمایا ہے تو کوئی متبادل طریقہ آپ فرما دیں امی کا کامات پر کوئی مفتی تو اجازت دے رہی سکتا کوئی شریعت ہے سرکار کی شعبہ نے پوچھا پھر متبادل یعنی کہی یہ کہ یا پھر ایسا کرو ہی نہیں چپ کر کے گھر چلے جاؤ یا باپ کا نام لے لو یا یہ ہے کہ پوچھنے چلے جاؤ چونکہ امی کا نام اتنا معروف نہیں ہوتا ابا کا نام زیادہ معروف ہوتا تو ٹھہر کے گھنٹہ بعد دوسرے دن آکے یہ بات کر لو یہ سارے متبادل طریقے تھے لیکن قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہ چھوڑنا ہے اسے ایسے نہ پوچھنے جانا ہے اور نہ ہی باپ کا نام لینا ساتھ یا مہدیسین نے کہا امی کا نام روح میں زیادہ سرائط کر چکا ہوتا ہے ماں کا پیار ماں کا نام لینے سے قبر والا جلد جاگ جاتا ہے جب اس کو اس کی ماں کے ساتھ ملا کے یا خالد ابن زینب تو پھر یہ جلد اس صلی اللہ علیہ وسلم آپ حل بتانے لگے ہیں یعنی سرکار کو کتنا پسند ہے کہ ناغا نہیں ہونا چاہیے یہ کام ہونا ضرور چاہیے وہاں مشکل وقت ہے منکر نقیر کی آمد ہے پیچھے سے تم پوچھنے جاؤ ادھر سے امتحان ہو جائے جو کچھ ہو جائے تو مجھے یہ منظور نہیں اسی وقت اسی وقت تم نے بات کرنی ہے تو پھر حل کیا ہے نام امی کہیں لینا ہے چھوٹی کا نہیں آتا تو بڑی امی کا لے لیں اسے ہوا کا بیٹا کہہ کہیں بکارو اے خاند ہوا کے بیٹے سرکار فرماتے ہیں پھر بھی جاگ جائے گا یہ ہے دین اور یہ اتنی بڑی سہولت کرون امریکہ ایک قبر کے لیے بھی نہ کر سکیں اور یہاں ہر مومن ہر قبر کے لیے کوٹا لیے ہوئے ہے سرکار کی سنت کو اگر سامنے رکھے شرائط پائی جائیں کہ اگلا قابل دعا ہو کہ اس کے لیے دعا کرنا جائز ہو تو یہ کتنا یعنی یہ اولین ہی سال ثواب ہے اور افسوس سے آج متروک ہے حالانکہ اس پہ کون سی مشکت ہے صرف چند لفظ ہی ہے ہاں مشکل بڑا ہے کیونکہ اگر عقیدہ اجازت نہ دے تو پھر کیسے کوئی کرے لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے ہم نے تحریک سرات مستقیم کی طرف سے اس کا ہینڈ بل بھی چھپوایا حدیث ترجمہ اس کے حوالے تو یہاں بھی وہ چھاپنا چاہیے اور دیکھو یعنی تھوڑی سی ہماری تھوڑی سی کوشش سے اگلے کا اتنا بھلا ہو جائے کہ پورا دروازہ کہ جب تک زندہ ہے نہ مسجد داخل ہو نہ نماز پڑے نہ روزہ رکھے اگر منکر ہوگا پھر تو ہوئی کافر جائے گا لیکن اگر مانتا ہے اور سستی کرتا ہے اور بھروسہ یہ کر کے میرے پچھلے کر لیں گے تو اسلام کہتا وَعْبُد رَبَّكَ حَتَّى آخری گھڑی تک عبادت جاری رکھنی ہے یہاں چھٹی ہے ہی نہیں عبادت کی چھٹی نہیں تو نہ یہ طریقہ جائز ہے کہ صرف آدھا دین بیان کر کے عمل والا آگے جو رب کے فضل والا ہے قبر کا معاملہ وہ سارا ہی گول کر دیا جائے اور نہ یہ جائز ہے کہ یہ سب کچھ قبر کے لحاظ ہے اور یہ عصال سواب بیان کر کے لوگوں کو عمل سے بیچے ہٹایا جائے یا بدعملی میں لگایا جائے یا عمل کی ویلیوں کو کم کیا جائے وہ مسلک اہل سنت کا نہیں وہ مرجعہ کا عقیدہ ہے جو کہتے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے پھر کسی عمل کی ضرورت نہیں ہم آل سنت ہیں اور ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بتایا ہے حدیث میں آیا ہے کہ جس وقت وہ روح ٹھونکی جاتی ہے سوالات ہو جاتے ہیں سوالات سے اگلا منظر بھی ہے حدیث میں وہ کیا یعتی ہے رجل حسن السیاب طیب الریح قبر میں ایک مرد آ جاتا ہے کپڑے بڑے سفید ہیں اور چیرہ بڑا خوبصورت ہے اور اس سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور سب سے بڑھ کے آ کے جو بات کرتا ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں قبر میں آ کر سرکار فرماتے میں حدیث حریف ہے کہ فرشت یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے قبر میں سوالات ہو گئے ہیں اوپر سے وہ رجل آ جاتا ہے رجل یعتی ہے رجل مرد جب وہ آتا ہے اور آ کے بات عجیب کرتا ہے اگ شر باللذی یسر رکا اے قبر والے تجھے جو بھی چیز خوش کرتا ہو اتنی دھوک کے لحاظ سے خوش قبری جہاں کسی کو کوئی تنکہ نہیں دے سکتا وہ آ کے کہتا ہے تو بول تو صحیح تجھے چاہیے کیا اب شر خوش ہو جا باللذی یسر رکا جس میں بھی تیری خوش ہی ہے میں وہ دینے کو تیار ہوں اب یہ حیران یہ تو موت کی آندی سے لوہے کی رشتداریوں کے پیوان بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں بگر جاتے ہیں اتنی سختی ہے موت میں تم کون ہو قبر میں تو کوئی آتا نہیں یا صرف میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی اور وہ جلوہ گری ہوئی فرشتے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہیں تو میں کہہ رہا تھا غم حجر میں موت کا منتظر تھا سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسدے یہاں پہنچنے میں اتنے سال لگ گئے مجھے زندگی کے انتظار میں یہ تو میرے نبی علیہ سلام ہیں سرکار دو عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ میرے سرکار تو تشریف لائے اور چلے گا اب تم بھی بڑے خوبصورت ہو اور بات بڑی چی کر رہے تم کون ہو تو ہمارے آق علیہ سلام فرماتے وہ جو قبر میں آ کے یوں خوش قبر سناتا ہے وہ بولتا ہے آنا عاملو کا صالح قبر والے میں تیری نماز ہی تو ہوں جو کس سردی میں بھی پڑھتا تھا میں تیرا وہ روزہ ہوں جو نے پیاس میں رکھا میں تیرا حج ہوں میں تیری سکات ہوں میں تیری تلاوت ہوں میں تیری لب کا درود و سلام ہوں میں تیری تبلیغ ہوں میں تیرا تحفظ ختم نبوت کا کردار ہوں تو نے دنیا میں مجھے ٹائم دیا تھا میں یہاں تمہیں ٹائم دینے کے لئے پہنچا ہوں یہ ہے عمل سالے عمل سالے جب تک زندگی ہے تو غنیمت جانو ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے اور پھر اپنی زندگی میں بھی اس کا ریٹ جدہ جدہ ہے گخاری شریف میں ہے کہ سارا صدقہ ایک جیسا نہیں ہوتا جب تم سیت مند ہو نوجوان ہو تمہیں دور دور بھی اپنی موت نظر نہیں آرہی امید ہے کہ میں بڑے سال جیوں گا اگر اس کا کوئی پتہ نہیں کہ فورا آ جائے لیکن ابھی امید تو ہے اور دوسری طرف کہ جب عمر نوے سال ہے یا مرض اتنا آگیا ہے کہ بندے کو لگ رہا ہے کہ میں تو بس چند دن ہوں اب جس وقت فرما تم صحت ماند ہوں اس وقت صدقہ کرو تو پھر مزا ہے کہ جب تمہیں خود پیسے کی ضرورت ہے اور اس وقت اگر تم ایک لاکھ دے دو مسجد کو مدرسہ کو غریبوں کو اور جب روح نکلنے والی تھی اس وقت دس لاکھ بھی دے دو تو اس لاکھ کو نہیں پہنچے گا جو اس وقت دیا تھا جب آپ پوزیشن مضبوط تھی کہ تم دینا چاہتے تھے اور ضرورت یاد آ رہی تھی کہ خود بھی گزارا کرنا ہے اور اب تجھے پتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں جتنا میں دے جاؤں میرے کس کام کا ہے اور جس وقت فات ہو دیا تھا دس لاک تو یہ خود عمل کے لحاظ سے بھی درجات موجود ہے یہ ایک رکعہ آیا اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا وہ چونکہ ریاض النگرہ میں ہے کہ جب یہی موضوع بیان ہو رہا تھا تو حضرت عمر نے سرکار سے پوچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے جو منکر نکیر کا حلیہ بیان کیا اور یہ کہ ان کی نیلی آنکھیں ہوں گی اور بڑی ڈراؤنی شکل ہوگی اور اس طرح زمین چیرتے ہوئے قبر میں آ جائیں گے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں اس وقت عمر کی کیفیت کیا ہوگی یہ آپ کا دلیر عمر قبر میں اس وقت کیا اس کی صورتحال ہوگی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلام فرماتے ہیں عمر تمہاری صورتحال تو سب سے منفرد ہوگی لفظ بڑے عجیب ہے کہ جب بھی وہ منکر نکیر اندر آئیں گے ابھی وہ سمل بھی نہیں پائیں گے کہ آپ سے پوچھیں مر رب کا ان کے آتے ہی آپ ان پہ جھپڑ پڑیں گے اللہ رب فمر رب کما میرا رب تو اللہ تم دونوں بتاؤ تمہارا رب کون ہے یعنی اپنی طرف سے جواب دے کر ان پہ سوال تم کروگے اللہ رب فمر رب کما میرا رب تو اللہ تم بتاؤ تمہارا کون رب محمد النبی فمن نبی کما اب ہر سوال کا جو جواب ہے پہلے دیکھ ان پہ سوال کرتے جائیں گے تو وہ دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھ کے کہیں گے حیران ہو کہ لا ندری ارسل نا الیک ام ارسل تا الی نا ہمیں تو یہ پتہ چل رہا کہ امتحان ہم نے لینا ہے یا آپ نے ہمارا لینا ہے عمر یہ تمہاری کیفیت ہوگی کہ تم اس انداز میں پوچھو گے اور اس انداز میں یہ کیفیت ہوگی تو مسجد کے لحاظ جنازہ جو ہے وہ فقی حنفی کے مطابق جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ مسجد سے باہر جنازہ پڑھا جائے اور مسجد میں جنازہ نہ پڑھا جائے باقی یہ جو انسان کے قیامت کے دن جو ماں کا نام بھی آئے گا باپ کا نام بھی آئے گا اصل میں وہاں حاضری کئی میدانوں میں لگے گی تو یہ نہیں کہ صرف ماں ہی کا نام ہوگا ایک حاضری میں ماں کا آپ بلا تشبیع و تمثیل عمرہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے وہ ایک حال میں رکھتے ہیں پھر دوسرے میں لے جاتے ہیں پھر تیسرے میں تو معاشر بہت کھلا میدان ہوگا اور وہاں کہیں موقف ہوں گے کئی جگہ کھڑا کیا جائے گا کئی جگہ حاضری لگے گی اس لئے باپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا تو اس دن نام ہی نہیں بولے گا باپ کا بھی بولے گا اور ماں کا بھی بولے گا لیکن جس طرح میں نے پہلے اس حدیث تلقین میں بتایا کہ ماں کے نام کی یہ یہاں فوقیت ہے کہ روح میں پیار ماں کا زیادہ ہوتا ہے تو پھر خاص مقامات پر ماں کے نام سے بلایا جائے گا اللہ تعالی مرہومہ جن کے عصال سواب کے لیے ہم حاضر ہیں رب زلجلال ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے وآخر دعوی ان الحمد للہ رب العالمين